تمام حمد اس خالقِ عزل کے لیے سکون جھیل کو جو دیتا ہے کمول کے لیے میں اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے وہ جو بھی فیصلہ کرے بے مثال کرتا ہے میرے رسول کو شمس و کمر سے مت پہچان کہ ایسے کام تو اس کا بلال کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے بعد کام کا آغاز کریں گے عزیز طولابہ میں عاصف رائے آج ہمارے پاس جماعت حجتم میں سے مضمون ہے برسات کا موسم آئیے بورڈ کی جانبیں بڑھتے ہیں اور اس مضمون کو اچھی طرح سے پڑھتے ہیں جی بیارے بچو آج ہمارے پاس جو مضمون ہے وہ ہے برسات کا موسم آج ہم نے اس مضمون کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے اسے زیر بحث لانا ہے اس کو پڑھنے کے ساتھ ایک چیز واضح ہو جائے گی کہ برسات کے موسم میں کیا کیا فوائد ہوتے ہیں برسات کا موسم کتنی بڑی نعمت ہے قدرت کی ہم اسے بھی دیکھیں گے زیر بحث لاتے ہیں اس کو آئیے آج کا مضمون پڑھ لیتے ہیں جی بچو آئیے اس مضمون کو پڑھ لیتے ہیں برسات کا موسم مئی جون کے مہینوں میں جب آسمان سے آگ برستی ہے تو پنجاب کے میدان جہنم کا نمونہ بن جاتے ہیں جانداروں کا گرمی کی شدت سے برا حال ہو جاتا ہے سورج کی کرنے سیدھ ہی زمین پر پڑتی ہیں جنگلوں پہاڑوں اور وادیوں میں گرمی کا راج ہوتا ہے سہراؤں کی ریت گرم راک سے بھی زیادہ تپ جاتی ہے دریا کا پانی کھولنے لگتا ہے ہری بری فصلیں سوخ جاتی ہیں باغوں کے پھول مرجہ جاتے ہیں پرندے گرمی سے بدحواس ہو کر پانی کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں لو چلتی ہے شدید تپش کی وجہ سے زندگی دو بھر ہو جاتی ہے مراد مشکل ہو جاتی ہے ایسی حالت میں لوگوں کی نظریں بار بار آسمان کی طرف اٹھتی ہیں اس آتش بار موسم کے بعد خدا خدا کر کے موسم میں کچھ تبدیلی واقعہ ہوتی ہے برکارت یعنی موسم برسات کا آغاز ہو جاتا ہے تھنڈی ہوا چلنے لگتی ہے جسے پوروا کہتے ہیں یہ ہوا بارش کا پیش خیمہ ہوتی ہے موسم قدرے خنک ہو جاتا ہے خنک کہتے ہیں جس میں نمی آ جائے ہوا چل رہی ہو اور ساتھ میں اس کے اندر ہلکی ہلکی نمی بھی آ جائے اسے خنک کہتے ہیں تھنڈک تھوڑی دیر میں گھنگور گھٹائیں اٹھتی ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پرچھا جاتی ہیں کالی گھٹا میں سفید بگلوں کی کتاریں معلوم ہوتی ہیں جیسے پہاڑ کے دامن دودھ کی نہر بہر رہی ہو بادلوں کی گھنگرج سے دل دہل جاتے ہیں کچھ دیر بعد ہلکی ہلکی فوار پڑھنے لگتی ہے فوار جب درختوں کے پتوں سے ٹکراتی ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ساز بج رہا ہو آخر خدا کی رحمت جوش میں آتی ہے فوار آنن فانن یعنی دیکھتے ہی دیکھتے آچانک سے موصلہ دھار بارش کا روپ دھار لیتی ہے پرنالے دھائیں دھائیں چلنے لگتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے جنگلوں میدانوں اور وادیوں میں جل تھل کا عالم ہو جاتا ہے چاروں طرف پانی کا شور مچ جاتا ہے لیکن بارش رکنے کا نام نہیں لیتی آخر خدا خدا کر کے بارش تھمتی ہے تو لوگوں کی جان میں جان آتی ہے برسات کے مناظر بڑے دلکش ہوتے ہیں اس موسم میں قدرتی حسن پورے جوبن پر ہوتا ہے جب بارش کے بعد بادل چھٹ جاتے ہیں یعنی کم ہو جاتے ہیں تو موسم بڑا پیارا اور سوہانا ہو جاتا ہے ہر چیز مسرور شاد ماں نظر آتی ہے یعنی کہ خوشی میں دوبی ہوئی کسانوں کے چہروں پر رونک آ جاتی ہے ان کے جسم میں خوشی کی لہر دھوڑ جاتی ہے انسانوں کے علاوہ چپائے اور چرند پرند بھی موسم کے اس خوشگوار تبدیلے سے خوش و خرم دکھائی دیتے ہیں موسم خوشگوار ہونے کی وجہ سے دنیا کی ہر چیز میں نئی زندگی کے آثار نظر آتے ہیں درخت بارش کے پانی سے دھل کر ترو تازہ ہو جاتے ہیں سہن چمن رنگ رنگ کے پھولوں سے سج جاتا ہے پپیہے خوش ہو کر پی کہاں پی کہاں کی رت لگانے لگتے ہیں جنگل میں مور خوشی سے ناچتے ہیں ایسے وقت میں کوئل کی آواز دل کو لبھاتی ہے یعنی دل کو خوش کرتی ہے بادل تھم جانے کے بعد عبر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے روئی کے گالوں کی طرح فضاء میں ادھر ادھر تہرنے لگتے ہیں یہ منظر بڑا ہی دلکش ہوتا ہے ایسے میں ہر شخص کا دل سیرو تفریق لیے مچل رہا ہوتا ہے لوگ موسم کا لطف اٹھانے کے لیے گھروں سے باہر نکلاتے ہیں نوجوانوں کی پارٹیاں اور دریاؤں کا رخ کرتی ہیں عاموں کا خوب دور چلتا ہے بچوں کے لیے بھی برسات کا موسم کچھ کم دلچسپ نہیں ہوتا جب گلی کوچوں میں پانی زور و شور سے بہنے لگتا ہے تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی یہ پانی میں کھیلتے اور بھیگتے پھرتے ہیں اور دوسروں پر چھینٹے اڑا کر خوشی محسوس کرتے ہیں بارش تم جانے کے بعد چھوٹی چھوٹی لڑکیاں درختوں میں جھولے ڈالتی ہیں وہ باری باری جھولے جھولتی ہیں اور برسات کی باہروں سے لطف اندوز ہوتی ہیں ہمارے دہات میں برسات کا منظر بڑا دلکش اور سہانہ ہوتا ہے کھیتوں میں حدے نظر تک ہریالی ہی ہریالی دکھائی دیتی ہے پانی سے لبا لب برے کھیتوں میں دھان کا پودا لگانے والی ٹولیاں جب مل کر خوشی کے نارے لگاتی ہیں تو فیضاؤں میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے ہمارے جن علاقوں میں دھان کی فصل کا دار و مدار برسات پر ہے ان کے لیے بارش خدا تعالی کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جی پیارے بچوں یہ تھا ہمارا آج کا مضمون جس کا عنوان تھا برسات کا موسم میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ برسات کا موسم مضمون بڑا ہی اچھا لگا ہوگا پسند آیا ہوگا اور آپ نے اس کو خوشی خوشی قبول کر لیا ہوگا اور اس کو اچھی طرح سے اذبر بھی کیا ہوگا میں امید کرتا ہوں آپ اسے یاد کر کے اپنے پاس تحریر بھی کریں گے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایک نئے مضمون کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک لی مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ